بیئر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر محمد علی مدین آپ سبی کالی کی اس کلاسز میں ویلکم سواگتہ اور خیر مقدم کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج میں آپ کو جامعہ میلیہ اسلامیہ کے بی اے پروگرام ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جامعہ میلیہ اسلامیہ نے اس کا کیا سلیوز پروائیڈ کیا ہے اور ٹیسٹ میں کس طرح کے کوشنز پوچھے جاتے ہیں اور اس کی آپ تیاری کیسے کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جامعہ میلیہ اسلامیہ نے کس طرح کا سلیوز پروائیڈ کیا ہے پہلے اسے دیکھتے ہیں جامعہ نے سلیوز کے نام پہ صرف ایک پیج جو ایک پیج دیا ہے جس میں انہوں نے یہ چیزیں ڈیٹیلز دی ہیں ڈیٹیلز آف انٹرنس ٹیسٹ یہ وہ بھی بہت پرانا یہ سلیوز ہے اور ابھی تک یہی چل رہا ہے بہرحال اب کیا کریں گے یہ سے ہی دیکھنا ہے name of the faculty social sciences department center social science name of the program be a program about programs prospectus post graduation and social sciences humanities and languages job prospects in civil services tourism public sector enterprises as well as job in private sector summary of the entrance test آپ سے جو questions جو پوچھے جائیں گے صرف ایک ہی پارٹ سے یہ پارٹ آپ کے لیے پارٹ بھی آپ کے لیے applicable نہیں ہے پارٹ ا اس میں پوچھا جائے گا آپ سے objective multiple to ask questions practical test duration ہوگا one hour 45 minutes maximum marks ہوں گے 100 اور اس میں negative marking بھی ہوگا 0.25 mark for each wrong answer پہ آپ کو 0.25 marks deduct کیا جائیں گے یعنی کہ اگر آپ ایک سوال صحیح کریں گے تو ایک نمبر ملے گا اور چار سوال غلط کریں گے تو آپ کا ایک نمبر minus ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جامعہ نے یہ چیزیں ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو سلیبس میں کیا کیا پوچھا جائے گا detailed syllabus for the entrance test کے نام پہ بس یہی ساری چیزیں ہیں language skills 20 marks کے general awareness 40 marks reasoning 20 marks social awareness 20 marks اس طرح سے 100 marks کے questions پوچھے جائیں گے تو آئیے پہلے discuss کرتے ہیں کہ language skills میں 20 marks کے جو ہیں وہ کیا پوچھے جائیں گے اس میں آپ کے انگلیس کے 20 questions ہوں گے جس میں 5 antonyms 5 synonyms 5 one word substitutions اور 5 spelling یعنی کہ اس طرح سے 20 questions ہوں گے 5 spelling اس میں غلط spelling دیا ہو اس میں spelling اوپر correct spelling select کرنے کے لیے کہا جائے گا وہ ہو گا ہے 5 marks کا اور one word substitution یہ بھی 5 marks کے 5 marks کے antonyms 5 marks کے synonyms synonyms اس طرح سے آپ کے یہ 20 marks کے 20 questions ہو گے اس کے علاوہ جنرل awareness یہ سب سے زیادہ marks کے ہی پوچھے جائیں گے 40 marks جنرل awareness میں آپ سے انڈین پولیٹی جوگرفی موڈرن ہسٹری اسپورٹس books and authors and current gk سے سوالات پوچھے جائیں گے تو آپ ان چیزوں کی تیاری کریں گے ان سبجٹس کو پڑھیں گے اور کوئی بھی ایک gk کی بک مارکٹ میں جو ایویلیبل ہو لے کر آپ اس سے تیاری کریں گے اور ضائع سی بات ہے کہ انگلیش کے لیے بھی آپ کوئی بھی پلس ٹو لیول کی چیز کی بک آپ لیجئے اس میں سے antonyms synonyms آپ کو یاد کرنے پڑیں گے one word substitution یاد کرنے پڑیں گے اور correct spelling آپ کو ضائع سی بات ہے وقت ویلی کی صحیح spelling پتہ ہونی چاہیے تب ہی ان سوالات آپ حل کر پائیں گے ضائع سی بات ہے اس میں زیادہ طرح جو چیزیں ہیں وہ سب ویلیز پہ ہی ڈیپینڈ ہے یعنی کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی آپ انہیں کر پانے میں زیادہ کامیاب ہوں گے next ڈیکٹیں ہیں reasoning آپ سے ٹوئنٹی مارکس کے پوچھے جائیں گے اس میں reasoning وہی سارے reasoning جو other competitions میں پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ number series later series classification کچھ statements type کے بھی reasoning ہوں گے اس کے علاوہ blood relation direction کے علاوہ کچھ mathematical reasoning بھی پوچھا جائیں گے تو ان سب چیزوں کی آپ reasoning کی پریکٹس کریں ریزنگ کی کوئی بھی ایک پلس ٹو لیول کی بک آپ لیجئے اور اس سے پریکٹس کریں یہ reasoning بہت آسان ہوتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اور ضاہد دی بات ہے کہ انگلیش میں بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور جنرل ایویلنس بھی اسی ٹائپ کی چیزیں ہیں اس میں بھی آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا اور جنرل ایویلنس میں آپ کو کرنٹ جی کے جو پوچھا جائے گا آپ جولائی 2018 سے لے کر فوری 2019 تک کی چیزوں کو تیار کیجئے جس میں پرسنس پلیسز بکس آن آتھرز ایوارٹس ایوارٹس این آن آنرلز گیمز این سپورٹس ٹائپ کی چیزیں کو چیزوں کو آپ کور کریے شوشل ایویلنس اکثر شوشل ایویلنس لکھا دیکھ کر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس میں سے کیسے کوششنز پوچھے جائیں گے یہ بھی ٹونٹی مارکس کے ہیں شوشل یعنی کہ ساماجک ایویلنس یعنی کہ جو چیزیں ساماجک ٹائپ کی چیزیں ہوں یعنی جس سے ساماج پہ ایمپیکٹ پڑے جیسے شوشل لی فارمس ٹائپ کی چیزیں ہوں گئی یا اور بھی کوئی ہسٹوریکل چیزیں جس سے ساماج کو بیدار کرنے میں ساماج کو لی فارمس کرنے میں مدد ملی ہو اس ٹائپ کے کوششنز اس میں پوچھے جائیں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کچھ انڈین پولیٹیز سے بھی کوششنز پوچھے جا سکتے ہیں جیسے شوشل ایوئرنس میں کانسٹیوشنز سے بھی آپ کے کوششنز پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ زائد تی بات ہے کہ ان پوائنٹس کو دھیان میں رکھ کر آپ اس کی تیاری کریں تو اس کی بھی تیاری کے لیے کوئی بھی آپ جی کے کی کوئی ری لیول ایرثنٹک رائٹرز کی بک لے لیں اور اس سے آپ تیاری کریے تو آپ کا چینل ایوئرنس اور شوشل ایوئرنس دونوں چیزیں باتوں سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تیاری میں ہلپ کچھ نہ کچھ ہلپ تو ضرور ملے گی کیوں کہ جامعہ ملیا اسلامیہ کا کوششنز پیپر بھی مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی بک اور گائیڈ ملتی ہے جس سے آپ تیاری کر سکیں تو آپ انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے تیاری کریں گے تو آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا میرے پاس ایک آسٹال کا کوششنز پیپر تھا تو اسے ہم میں نے دیکھا تو انہی ساری چیزیں چیزوں کو میں نے دیکھا کہ انہی سارے پوششنز سے کوششنز پوچھے گئے ہیں اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ آپ کو اس سے تیاری میں کچھ مدد ملے گی تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں شکریہ شکریہ